السلام علیکم ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج کے ویلاغ میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہمارے ایک کلائنٹ کا اسپین کا ویزا لگ گیا ہے جی ہاں ناظرین اس کا فائل میں نے خود تیار کیا تھا اس کا جو ویزا ہے وہ ترٹی ڈیز میں ان کو ویزا مل گیا تھا تو ناظرین سب سے پہلے ہم نے ایسے کیا تھا یہ بندہ جب آیا تھا بے شک اس کے پاس جو بینک اسٹیٹمنٹ اچھی خاصیت تھی لیکن اس کے جو باقی ڈاکومنٹس تھے وہ اتنے سٹرانگ نہیں تھے تو ہم نے ان کو گائیڈ کیا ہم نے ان کو بتایا بھائی آپ اگر اسپین کا ویزا واقعی میں چاہتے ہیں تو کائنڈلی آپ یہ ہے ڈاکومنٹیشنز اپنے بنائیں تیار کریں جب آپ کے ایک ڈاکومنٹس تیار ہوں گے تو اس کے بعد آپ ہمارے پاس آ جائیں پھر اس کے بعد جو ہماری طرف سے ہوگا جو ہم آپ کے لئے جو کور لیٹر بنائیں گے آپ کا جو ٹرول پلائن ہوگا جو ہم بنائیں گے اس کے بعد جو جو ہمارے طرف سے ہوگا وہ ہم کر کے آپ کو دے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ویزا لگ جائے گا تو خیر کرتے ہیں بات ناظرین جس کا ویزا لگ گیا اس کے ٹرول اسٹری اور بینک سٹیٹمنٹ آپ لوگ کے سامنے میں رہن دوں گا ناظرین اس کا جو ٹرول اسٹری ہے وہ صرف ایک کٹری کا ہے وہ ہے دبائی کا اور باقی اس کے پاس سٹرانگ بزنس بھی تا لیکن ہی ہے کہ وہ بزنس انہوں نے ریجسٹر نہیں کروایا ہے لیکن پھر بھی ان کے پاس جو ان کے جو لیٹر ہیڈ ہے اور ویزٹنگ کارڈ ہے وہ تھے انہوں نے وہ لگایا اور اس کے بزنس کو انہوں نے ریجسٹر بھی کروا دیا ابھی ابھی تو جو ٹیکس بھی اس نے ریٹرن کیے تھے وہ دو سال کے اس نے ٹیکس پہ کیے تھے اور وہ ٹیکس بھی اچھے خاصے اس نے دیئے تھے وہ مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اپنا بھی بزنس ہو یا پھر کوئی جواب ہو اینو سی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بزنس نہیں ہے تو آپ کے پاس جواب ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو بزنس ہے بزنس چھوٹا موٹا جو بزنس کی میٹر نہیں کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح اونسٹی کے ساتھ شو کریں گے اس میں کوئی دو نمبری آپ نہیں کریں گے جب آپ ایک اچھا خاصا ایک وہ دکھائیں گے ثبوت دیں گے بھئی یہ میرے پاس ہے کوئی نہیں دیکھیں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ بھئی چلو آپ کروڑ پتی ہو یا رب پتی ہو تابہ ہم آپ کو ویزا دیں گے نہیں نارمل بندے بھی ہوتے ہیں جن کے صرف اتنی ٹرول اسٹری نہیں بھی ہوتی ہے ان کی بھی ویزا لگ جاتے ہیں بشرت کہ اس کا فائل بنانے والا ہے وہ اس نے محنت کی اپنا انڈرڈ پرسنٹ اس کو دیا ہے تو ناظرین ایم ایم ای جو میرا کلائنٹ ہے اس کا صرف ایک ٹرول اسٹری تھا اور اس کی بینک سٹیٹمنٹ آپ ایک ہی نہیں کریں گے کے کلوزنگ سٹیٹمنٹ میں بات کر رہا ہوں وہ دس لاکھ روپی تھی ہے اور دس لاکھ روپی بھی اس کا ویزا لگ کے آ چکا ہے اور وہ بھی تیس دن کے اندر ہندر تو اگر آپ بھی اسی طرح اپنا فائل بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ویزا لگ جائے یا پھر آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے تو آپ اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اور اپنا فائل بھی ہم سے بنانا چاہتے ہیں تو کہلے آپ ہمارے دی گئے نمبر پہ آپ سے رابطہ کریں تو ہم انشاءاللہ اپنا 100% دیں گے آپ کا فائل بھی بنائیں گے اور آپ کو اپوائنٹمنٹ بھی لے کے دیں گے اور آپ کے لئے پلائی بھی کریں گے آپ کے لئے ایک اتمینان کن مطلب جو ایک ہوگا فائل ہوگا وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور آپ کو ارچی اس ڈیٹیل سے بتائیں گے اگر آپ کو لگا کہ ابھی بھی آپ کا فائل کمپلیٹ نہیں ہے انکمپلیٹ تیار نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ہم اسی طرح اس کو تیار کر کے آپ کو دیں گے اپوائنٹمنٹ بھی آپ کو لے کے دے دیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم امید کے ساتھ بیٹھیں گے انتظار کریں گے کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا جیسے ابھی یہ میرے کلائنٹ کا لگیا ہے اس سے پہلے بھی کئی کلائنٹ کا میں نے ویزا لگوایا ہے کینیڈا کا بھی لگ گئے ہے اسپین کی بھی لگ گئے فرانس کی بھی لگ گئے ہے لیکن اب یہ کچھ کنٹیز انہوں نے اپوائنٹمنٹ دینا بند کر دیا اور اگر دیتے بھی ہے وہ کسی اور سورس کے ذریعے کسی اور طریقے سے دیتے ہیں لیکن اس وقت فی الحال اسپین کی جو ریشو ہے وہ ٹھیک ہے ہاں ریجیکشن بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں لیکن کون سے لوگوں کے ریجیکشن آ رہے ہیں ان کے جو فائلز ٹھیک نہیں بنے ہوئی ہیں وہ لوگ جن کے جو ڈاکومنٹیشن ہے انہوں نے دو نمبری کی ہوئی ہے انہوں نے صحیح سے نہیں بنایا ہے تو اس لیے ان کو ریجیکشن ملتی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ بنانا چاہیں گے فائل تو آپ کنٹیک کریں تو ہم بھی آپ کا فائل بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ویزا مل جائے گا تینکیو سو مچ